بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سائمہ کشمیری یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں میرے تمام ویورز خیر و آفیت سے ہوں گے تو آج میں اپنے کچن میں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں تو آج میں اپنے کچن میں بنا رہی ہوں چاو مند تو اس کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ دیکھ لیں اس میں ون ٹیبر سپون اوئل لیں گے اور یہ نوڈلز لے کر انہیں میں نے بوائل کر لیا تھا تھوڑا سا نمک ڈالا اور ون ٹیبر سپون اوئل ڈال کے بوائل کر کے اور ٹھڑڈا کر کے میں نے رکھ دیا ان کو یہ اس طرح سے دیکھیں ساتھ میں ہم لیں گے بوللہ شکن اس طرح سے یہ شکل میں کاٹ لیا تھا اور پیاز لیں گے یہ بھی باریک باریک لمبائی کی صورت میں کاٹ لیا تھا سرکہ لیں گے ہاف ٹی سپون اور یہ ٹو ٹیبر سپون لیں گے چلی سوس لیں گے اور ساتھ میں ون اڈ ہاف ٹیبر سپون اس میں ہے سویا سوس ون ٹیبر سپون شہد لیں گے اگر آپ کے پاس شہد نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پہ چینے استعمال کر سکتے ہیں یہ دو گارلک کے جوے لے کر باریک 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 کاٹ لیا تھا ایک چھوٹا ٹکڑا درک کا لے کر اس کو بھی کاٹ لیا ہے یہ تھوڑی سی گو بھی لیں گے اور اس میں لیتی یہ شملہ مرچ ہے ییلو کلر میں اور یہ ریڈ کلر میں شملہ مرچ ہے اور یہ گرین کلر میں شملہ مرچ ہے تو چلیں اب اگلے سٹیپ کی طرح چلتے ہیں یہ پہن لیں گے اور اس میں ون ٹیبر سپون ہوں اوائل ڈالوں گی اب اسے تھوڑا سا گرم بنے دیں گے اب اس میں ایٹ کریں گے یہ جو ادھرک اور لیسن تھا اس کو شامل کریں گے اور ہلکا سا سوتے کریں گے چکن شامل کر دیں گے چکن کا کلر چینج ہونے تک پکھائیں گے چکن کا کلر چکن کا کلر چکن ہے چکن کا دھیان رکھنا ہے کہ چکن بھی بے شک بہترین ہے لیکن یہ بھی پکنے بھی کچھ ٹائم ضرور لیتا ہے یہاں پہ یہ پک جانا چاہیے پھر اس کے بعد باقی چیزیں شامل کریں پھر اس کے بعد باقی چیزیں شامل کر دیتے ہیں تو یہ چکن جائے وہ ہارڈ رہ جاتا ہے پھر کھاتے ہوئے اس کا اچھا ٹیسٹ نہیں آتا تو اس کو یہاں پہ چیک کر لیں یہ گل جانا چاہیے اب یہ گل چکا ہوگا ہے یہاں پہ یہاں پہ ہم شامل کریں گے اس میں یہ چلی سوس ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے ان سب چیزوں میں سے ہاں پہ ایڈ کریں گے اسی طرح یہ سویا سوس پہ شامل کریں گے اور اب ہم شامل کریں گے اس میں شہر بھی یہ بھی ہم نے آپ شامل کی ہے اب ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اب یہ چند سیکنڈ کے لیے ڈککڑ ڈککے اس کو کور کر کے چھوڑ دیں گے تاکہ ان سب چیزوں کا فلیور جو ہے وہ اچھی طرح سے چکن میں آ جائے دوسری سائیڈ پہ ہم سبزیوں کو سوتے کریں گے اس میں پین میں تھوڑا سا اویل ڈالیں گے اب یہاں پہ شامل کریں گے ہم ڈککڑ ڈککڑ ہرے والی شملہ مرچ اس کو کچھ تیر کے لیے سوتے کریں گے ہم نے پکانا نہیں ہے چند سیکنڈ کے لیے ہم نے انہیں سوتے کرنا ہے یہ سوتے ہو چکی ہے اب اسے نکال لیتے ہیں یہاں پہ دوسری نکال شامل کریں گے اور اسے 3 ڈ سیکنڈ کے لیے سوٹے کریں گے اب اس سے ہم سوڑ کریں گے اور یہ دوسری بھی شامل کریں گے یہ بھی ہو چکی ہے ابھی سے بھی نکال لیتے ہیں اب یہ تینوں چیزیں اچھی طرح سے سوتے ہو چکی ہیں ابھی سے بھی تقریباً ایک منٹ ہو چکا ہوا ہے یہاں پہ ہم شامل کریں گے تھوڑی سی کالی مرچیں مک کریں گے اور ساتھ میں یہاں پہ ہم شامل کریں گے پیاز شامل کریں گے اور ساتھ میں شامل کریں گے گوپی اور اچھی طرح سے مک کر لیں گے یہ چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں اب یہاں پہ ہم شامل کریں گے یہ ساری سبزیاں مرچیں شامل کریں گے آپ ان کو اچھی طرح سے کریں گے مکس مکس کرنا ہے یہاں پہ پکانا کسی چیز کو نہیں ہے اور وہ بھی ہائے فلیب پہ تو اب یہاں پہ ہم شامل کریں گے نوڈلز مکس کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کریں گے سبزیاں یہ ساری چیزیں مکس کریں گے اب یہاں پہ ہم چیزیں پاکی چھوڑی ہوئی تھی ہم وہ ڈالیں گے سویا سو سیٹ کریں گے ساتھ میں ھم ڈالیں گے چلی سوس ساتھ میں ھم ڈالیں گے ہنی اور کھوڑی سی کالی مرچیں اور اب اچھی طرح سے مکس کریں گے ان سب چیزوں کو یہاں پہ نمک پیرا چیک کر لیں گے اپنے ٹیسٹیو کوڑی تو اب یہ چاومن تیار ہے اب اسے ڈی شاک کرتے ہیں جی تو یہ چاومن تیار ہے اسے ضرور ڈرائی کیجئے گا اور کومنٹس میں مجھے بتائیے گا یہ آپ کو کیسی لگی اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی